دوست آج کے سم ویڈیو میں بات کریں گے کیا ریس جوائن کرنے پر بائیگراند ویریفیکیشن ہوتا ہے مطلب جیسے ماں لوگ کوئی اے بی سی کمپنی ہے آپ نے پہلے وہاں جاب کی تھی اور ایک دو تین سال رکے اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے ریجائن ڈال دیا ریجائن ڈال لے کے بعد آپ دو تین سال چار سال آپ دوسری کمپنی میں کام کرتے ہیں دوسری کمپنی میں وہ چاہے آپ نے دو سال رکا ہو تین سال پانچ سال دس سال کتنا بھی رکا ہو وہاں پہ تو اس کے بعد اب آپ واپس سے کمپنی کو جوائن کرتے ہو تو اس پہ بات کرتے ہیں کیا بائیگراند ویریفیکیشن ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سینائریوز ہوتے ہیں دوستوں سینائریو کیا ہوتا ہے کہ مانو آپ نے کوئی کمپنی جوائن کری دو سال کام کر کے چھوڑ دیا پھر ایک سال بعد دو سال بعد آپ اس میں واپس آئے تو ان بیٹوین جو آپ نے ایک سال سے دو سال جو ٹائم سپینڈ کیا ہے کسی ادر اوگنائزیشن میں تو وہاں پہ آپ کا بیہوئیر کیسا تھا اور ایک سے دو سال کے بیچ میں کوئی آپ کی اوپر کیس تو نہیں ہو گیا کوئی آئی فائیر وغیرہ تو نہیں ہو گئی تو یہ سارا ڈیٹا بیسکلی آپ کا وہاں پہ چیک ہوتا ہے آپ اگر واپس سے جوائن کرو گے تو بٹ یہاں پہ ایجی ٹاسک کیا ہو جاتا ہے آپ کے لیے ایجی ٹاسک یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ واپس سے سیم کمپنی جوائن کرتے ہو تو آپ کو آلیڈی انفرہ کا وہاں پہ پتا ہوتا ہے کہ مطلب وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے پاس آلیڈی کیپچر ہوتی ہیں تو وہ آپ کو پتا ہوتا ہے انڈ انٹرویو میں ایجی ہوتا ہے جب آپ بتاتے ہو کہ نہیں i was working with you already from this to this year تو ایسے آپ اگر جب ان کو بولتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک positive impact پرتا ہے انٹرویو پہ تو وہاں پہ آپ کا بیس پرسن یا دس پرسنٹ انٹرویو آپ کا آلیڈی کیلئر ہوتا ہے باقی وہ ڈیپین کرتا ہے کمپنی کی ریکوائرمنٹ اس ٹائم پہ کیا تھی جب آپ پہلے ورکنگ تھے اور جب آپ آئے ہو تو اس ٹائم پہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو میں یہاں پہ بات کروں کہ اگر آپ کوئی سا بھی organization چھوڑ کے جاتے ہو اور واپس آپ جوائن کرتے ہو تو آپ کا background verification 100% وہاں پہ ہوتا ہے ان کیس اگر آپ third party میں آپ نے جوائن کیا تھا اس پہ working تھے اور پھر آپ company کے on role پہ آتا تو تب بھی آپ کا background verification وہاں پہ ہوتا ہے completely ہوتا ہے اس میں کچھ بھی part skip نہیں کیا جا سکتا اور یہاں پہ کئی بار companies کے اپنے رولز ہی بھی ہوتا ہے اگر کوئی company آپ چھوڑتے ہو اور اس کے بعد اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ company کے rules ہوتا ہے کہ آپ company آپ نے اگر چھوڑ دی تو آپ چھے مینے تک واپس وہ company جوائن نہیں کر سکتے آپ ایک سال تک وہ company واپس جوائن نہیں کر سکتے آپ دو سال تک وہ company واپس جوائن نہیں کر سکتے تو وہ اپنے companies کے الگ rules ہوتا ہے کئی بار company میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر offer letter accept کرنے کے بعد جوائن نہیں کیا تو بھی وہ blacklist کر دیتے ہیں آپ نے وہ company چھوڑ دیا تو وہ companies کبھی آپ کو واپس لیتی نہیں ہے یہ companies کے اپنے الگ الگ rules ہوتا ہے لاکھوں companies ہیں تو لاکھوں companies ہمیں آپ بیٹھ کے discuss نہیں کر سکتے بات ہاں company کے اپنے اپنے rules ہوتے ہیں تو جہاں پہ آپ working ہوں وہاں پہ آپ پتہ کر سکتے ہو اچار ٹیم سے اگر ہم چھوڑ کے جاتے تو واپس اس organization میں کتنے ٹائم بعد آ سکتے ہیں تو rules ہوتے ہیں ان کے rules change بھی ہوتے رہتے ہیں جی روز نہیں کبھی ان کا سکھ سمنتے تو سکتا ہے بعد میں دو سال کا ہو جائے تو کنفر میں یہاں پہ کیا اگر آپ region کرتے ہو تو آپ کا background verification ہونا ہی ہونا ہے باقی اگر کوئی doubt and کچھ بھی problem ہے آپ کو background verification سے related شکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہوگا آپ پلیز اس نمبر پہ مجھے whatsapp کر سکتے ہو اور وہاں پہ charge ہوتے ہیں 199 calling charge ہوتے ہیں اور میں آپ سے پھر over call بات کرتا ہوں اور وہ discussion کرتا ہوں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا کی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک سے ایک چینل سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شباب میں ملتا ہوتا ویڈیو میں ٹیلائک سے سبسکرائب thank you so much for coming ملتا ہے